یہ بھی ایک شرک ہے آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ بھی شرک ہے میں اپنی طرف سے کچھالے چال رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کرتے ہیں پانچ تو میں خرید رہا ہوں نا ہمیں دے پاس ہیں پانچ پانچ دے لیے ہیں کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ پانچ سے کیوں کر دے نا وہ والا پانچ اور اگر دس ہو جائے تو ہوں گی ہے گیم ہمارے آپ سے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نا تو اسے بھی بڑا فرق یہ بھی ایک شرک ہے حکومت بچاؤ کوئی بھی حربہ اپناو آڈیو لیکس پارٹ تھری آیا تہل کا خیز کہانی سامنے لائیا عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آگئی نمبر گیم پورا کرنے کے لیے بڑے فخر سے ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف کیا عمران خان نے کہا نمبر گیم ہمارے ہاتھ میں ہے پانچ تو میں خرید رہا ہوں پانچ اور ہو جائیں تو گیم ختم میں اپنی طرف سے کئی چالے چل رہا ہوں اس وقت قوم الارم ہوئی ہے لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح ہم جیت جائیں عمران خان جیت کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول گئے لیک آڈیو میں کہا کوئی فکر نہ کریں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک ایم این اے بھی اگر کوئی توڑ دے تو اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا تاسا آڈیو لیک نے عمران نیازی کی منافقت کو بے نقاب کر دیا جو اخلاقیات کا درست دیتے نہیں تھکتا تھا وہ ہارس ٹویڈنگ میں ملوث نکلا وزیراعظم شہباز شریف کا سخت ٹویٹ لکھا عمران خان کی فطرت آئے روز بے نقاب ہو رہی ہے عمران نیازی کے ریاست مخالف اقدامات اسے عالی عہدے کے لیے نا اہل بنا دیتے ہیں مریم نواز کبھی شدید رتی عمل کہا آج پھر سازش پکڑی گئی ایسے ہی فتنہ نہیں کہتی اس کا اصل نام تو سازش خان ہونا چاہیے لوگوں پر ہارس ٹویڈنگ کا الزام لگاتا رہا اور بند کمرے میں خود ارکان کی خرید و فروخت کی منڈیا لگاتا رہا جو چیز آپ اس کی اٹھائیں اس میں سے سازش نکرتی ہے تو ان کا اصل نام تو سازش خان ہونا چاہیے لوگوں پر جھوٹے ہارس ٹویڈنگ کے الزام لگاتا رہا اور بند کمروں کے پیچھے وہ ارکان کی اپنے میمبرز کی خرید و فروخت کی منڈیا لگا کے بیٹھا رہا لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شرک ہے اگر یہ شرک ہے تو سب سے بڑے مشرک تو اس لحاظ سے خان صاحب خود ہوئے یہ فتنہ جو ہے یہ بے نکاب ہو رہا ہے یہ خرید و فروخت کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اتماع سے بچانے کے لیے جب نہیں بچ سکا تو یہ امریکی سازش یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ اب کسی سے کوئی پوچھے کہ بھی وہ حقیقی ازادی کیا ہے اس کو خود پتا ہے نا ان نوجوانوں کو ان بچوں کو پہلے یہ ایکسپوز ہوا اور آج تو رہی سے ہی قصر دور ہو گئی اس کی سیاست جو ہے نا اس کو ان آئیڈیو لیگ نے کفن پہنا دیا آڈیو لیگ نے امران خان کی سیاست کو کفن پہنا دیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے آئینہ دکھا دیا بولے امران خان پہلے بھی بے نکاب ہوئے رہی صحیح قصر نئی آڈیو نے پوری کر دی پتا چل گیا حقیقی ازادی کی کوئی حقیقت نہیں وزیر داخلہ نے کہا امران خان لانگ مارچ کا اعلان کرے اور پھر دیکھیں انہیں معلوم نہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کو جاہاں وہ رکیں گے ہمیں تمہارے ارادوں کا پتہ ہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے ایڈویسٹیٹو مییرز کے علاوہ دو تجاویز اور ہیں جو سیاسی طور پر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر جو ہے وہ منظوری ہو گئی تو اس کے وہم وغمان بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہونے والا کیا یہ ٹاپ او ٹاپ بھی ہے یہ اینڈ شاہدہ ساتھ ایک اور آڈیو اور ایک اور تھپٹ صرف محسوس ہونے کی بات آج جو آڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی جس میں ان کے مطابق شرک ہے وہ بھی آڈیو ڈینائے نہیں لیکن آج تک وہ لوگ جو ان سے بیوقوف پن تھے جو ان کی باتوں میں آتے ہیں جو اپنے حلف کی اپنے منصب کی وزیر آزم کی کرسی کا غدار ہے اس کے حلف کا وہ دوسروں سے حلف لے کر ایک اور آڈیو ایک اور تھپڑ وزیر اطلاق مریہ مورنگ زیب کا سخت رد عمل عمران خان کی آڈیو لیگ کو اعتراف جرم قرار دیا کہاں اندر لوگ خریدنے کی باتیں کرتے ہیں باہر آ کر ہارس ٹریڈنگ کو شرک کہتے ہیں سابق وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز بھی برہم بولے مخالفین پر جھوٹے الزامات لگانے والا خود رسوہ ہو رہا ہے اتا تارڑ نے قانونی مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کو ریفرنس پھیجنے کا اعلان کر دیا امران خان نے ایک بار پھر حقیقت سے مو موڑ لیا اپنی آڈیو کو جالی قرار دے دیا بولے ڈیپ فیک آڈیو ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ندامت کیوں ظاہر کرنے کی بجائے پھر حکومت کو دھمکیاں دینے لگے کہا رانہ سناؤلہ تم جو بھی منصوبہ بندی کرو اب روک نہیں سکو گے ابھی تو جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کرنے لگا ہوں شکریہ بہت 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 اس کا ساری دولی بھیosters ساری دولی ب retiring چینیز میں افشیل کہ جو بھی جائے وہاں سیلفی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے یعنی وہ برینڈڈ اور فالائف لیکن جو آج آپ نے برینڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر ساتھیتے کو آنکھوں لوگوں کو سپوم فیڈ کرنا ہے لوگوں کو آگے کیا ہے مائنس آرڈی فرٹائل گراؤنگ بلی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کریں سائفر کو ساسش بنے آیا کیسے کھیلنا ہے ایک اور ثبوت صاحب نے آیا عمران خان کی سائفر سے متعلق تیسری آٹیو لیگ چیرمن پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں لیڈر کا ساری دنیا میں اثر ہوا ہے آپ لوگوں نے اس خط کو برینڈ کرنا ہے میر جعفر اور میر سادھک کا بیانیاں لوگوں کو فیڈ کرنا ہے ایک مطعمل یہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں جو بھی اسیمبلی میں ووٹ دینے چاہے گا اس کے لیے میر جعفر اور میر سادھک کا برینڈ فار لائف ہو میں دو ٹوک انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بریچ میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ ہاؤسٹائل یا اپنی کوئی شامل نہیں ہے یہ انڈویجنس کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے اتنا ٹیکنالوجی یا وہ ترقی کر گئی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ چاہے تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آڈیو لیکس میں کوئی ملکی یا خیر ملکی ایجنسی ملوث نہیں بات افراد کی طرف جا رہی ہے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیٹی کے پہلے ہی اجلاس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بڑا انکشاف کر دیا کہا ہم نے اپنی آڈیو لیکس قبول کی ہیں عمران خان بھی کریں وزیر داخلہ نے کہا سیکیورٹی بریچ سے متعلق تحقیقاتی ایجنسی معاملے کی جڑ تک پہنچ چکی تفصیلی رپورٹ اور سفارشات دو خفتے میں وزیر آزم کو پیش کر دے گی سیاسی جماعت بارہ سے ستر اکتوبر کے درمیان اسلام آباد پر قبضے کی کوشش کرنا چاہتی ہے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ نفری لگانا مجبوری ہوگی وزیر داخلہ نے سولہ اکتوبر کو زمنی انتخابات نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی استعدا کر دی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا منی لانڈرنگ کیس میں بڑی کاروائیاں عمران خان کے دو فرنٹ مین گرفتار سینیٹر سیف اللہ نیازی اور انصاف ٹرسٹ کے ٹرسٹی حامد زمان کو حراست ملے لیا گیا دونوں راہنما عمران خان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں ایف آئین اکراچی میں پی ٹی آئی راہنما تارک شفی کے گھر پر بھی چھاپا مارا پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس میں اہم ترین پیش رفت وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اجازت دے دی تحقیقاتی ٹیپ کی پی ٹی آئی کے آٹھ راہنماوں کے خلاف ایف آئی اے درج کرنے کی سفارش اگلے دو روز میں مقدمہ درج ہونے کا امکان پی ٹی آئی راہنماوں پر دس بے نامی اکاؤنٹس چلانے کا الزام ہے چار وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا کچھ لوگ توہین مذہب کا الزام لگا کر مجھے مروانے کی سازش کر رہے ہیں عمران خان کا الزام علامہ طاہر محرود اشرفی کہتے ہیں توہین مذہب پر قتل کی بات کسی طرح درست نہیں پاکستان علماء کانسل اس کی کسی طرح صورت احمایت نہیں کر سکتی عمران خان شواہد پیش کریں بغیر شواہد الزام تراشی ملک کو بدنام کرنے کے مترادف ہے عمران خان کی اداروں میں پھوٹ ڈالنے کی ایک کوشش آئی جی کے بغیر سی سی پیو لاہور سے ملاقات کی سیاسی مخالفین کے خلاف کار روائیوں پر شاباش تھی غلاب محمود ڈوکر سے عبدالعلیم خان پر مقدمے اور گرفتاری کی تفصیلات بھی لیں چیرمن پی ٹی آئی نے مریم اورنگ زیب اور جاوید لطیف کی گرفتاری سے متعلق بھی بات کی سی سی پیو مزید خدمت کے لیے کوشا 29 سال نوکری کے بعد تاریخ پیدائش درست کروانے کا خیال آ گیا مدت ملازمت تین سال بڑھانے کے لیے سروسرس ٹربیونل میں درخواست دے دی آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس وزیر خزانہ اسحاق دار کے دائمی وارنگ گرفتاری منصوخ دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے محشت درست سمت میں گامزن ہے پوری دنیا میں ڈالر اوپر اور پاکستان میں نیچے جا رہا ہے ساری دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے ایک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا موجز ہے روپیہ اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے دو ہزار چھ سو عرب کا پاکستان کا مجموعی کردہ اور ادائیگیاں اس میں کمی آئی ہے ایک روپیہ دیئے بغیر اتصاق کو کبھی میں نے اپوز نہیں کیا اگر کسی نے غلط کام کیا مجھ سمیت تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے جرمنی کا سیلاب متاثرین کے لیے ایک کروڑ یورو اندات کا اعلان بلاول بھٹو کی جرمن ہم منصف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس بولے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہوا سیلاب کے باعث مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے غزائی بہران کبھی سامنا ہے بھارتیوں کے زخم ہرے ہو گئے ایشیا کپ میں مردوں کے بعد خواتین کی ٹیم نے بھی روایتی حریف کو شکست دے دی بیٹنگ میں ندہ ڈار کا پارڈ شو سینتیس گیندوں پر چھپن رنس بنائے پاکستان کے ایک سو ارتیس رنس کے جواب میں بھارتی ٹیم ایک سو چوبیس رنس پر دھیر ہو گئی پاکستان ومن کرکٹ ٹیم کی ایونٹ میں یہ تیسری کامیابی ہے سیف فریقی سیریز کے پہنے اتحان میں قومی ٹیم پتہ یاب بنگلہ دیش کو ایکیس رنس سے شکست دے دی پاکستان کے ایک سو ارتیس رنس کے جواب میں بینگول ٹیم ایک سو چھالیس رنس ہی بنا سکی وصیب جونئر نے تین اور محمد نواز نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا قومی ٹیم دوسرا میٹ آج مزبا نیوزیلینڈ کے خلاف کھلے گی موسیقی